اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اینڈ ایس فوڈ پہ اور آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست گاڑے سے گاڑے خون کو پتلا کرنے کے لیے ایک ریمیڈی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں اور صرف کچن میں پڑی تین چیزوں کے استعمال سے آپ اپنی صحت کو بہت ہی زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک ہیلڈی لائف کو گزار سکتے ہیں تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ زبردستہ نسخہ اس کے لیے میں نے یہاں پر لیسن لے لیا ہے اور لیسن کا استعمال جو ہے آپ نے دیسی لیسن کا کرنا ہے کیونکہ جو دوسرا چائنہ کا لیسن ہے وہ ٹیسٹ میں تو بہت اچھا ہوتا ہے کھانوں میں آپ اس کو یوز بھی کرتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ ہیلڈی نہیں ہوتا دیسی لیسن بہت ہی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے تو یہاں پر لیسن کو میں نے اب چھیل لینا ہے چھیل کے آپ اس کی کلیاں الگ کر لیں دیسی لیسن کے اگر فوائد پر بات کی جائے تو بہت مفید ترین چیز ہے کولیسٹرول کو کم کرنے میں بہت فائدہ کرتا ہے اور بہت سی اچھے فوائد اس سے ملتے ہیں بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور دورانے خون کو بہتر بنانے میں اور دل کے بہت سارے امراض میں یہ بہت فائدے مند ہے تو یہاں پر یہ کلیاں میں نے ساری چھیل لیں گے اور ان کو اب میں کر رہی ہوں گریٹ قدو کش کر لیں گے ان کو باریک والی سائٹ سے اگر آپ اس کو گریٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ باریک کوٹ بھی سکتے ہیں اصل جو اس کا مقصد ہے اس کو گریٹ کرنے کا یا اس کو پیسنے کا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کا رس نکالنا ہے جو کہ ہم نے اس نسخے کے لئے استعمال کرنا ہے تو یہاں پر یہ ساری کلیاں میں نے آہستہ آہستہ اس کو گریٹ کر لیا ہے باریک والی سائٹ سے تاکہ ایزی لی میں ان کے اندر سے اس کا رس نکال سکوں تو سارا لیسن یہاں پہ میں نے گریٹ کر لیا اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو ہمیں اس ریمیڈی کے لیے چیز چاہیے وہ ہے ادرک ادرک خون سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں بہت مفید ہے سانس کی نالیوں کو کھولنے کے لیے اس سے اچھی اور تو کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی جسم سے بادیپن کو ختم کرتی ہے اور گیس جیسے امراض سے بھی آپ کو نجات ملے گی تو یہاں پہ میں نے ادرک لے لیا اس کو بھی میں نے اب چھیل لیا اور اس کا میں نے دو انچ کا ایک ٹکڑا لیا اس کو اچھے سے آپ نے چھیل لینا ہے واش کر لینا ہے اور سیم طریقے سے آپ نے اس کو بھی باریک والی سائٹ سے گریٹ کر لینا آپ چاہیں تو اس کو پیس بھی سکتے اب میں نے ایک ململ کا کپڑا لیا ہے باریک ململ کا آپ نے کپڑا لینا ہے جس کے اندر میں نے سب سے پہلے لیسن کو ڈالا ہے اور اس کو نجھوڑتے ہوئے اس کے اندر سے سارا رس ہم نے نکال لینا ہے اور دوسرے نمبر پہ اسی طریقوں کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ادرک ہے اس کو بھی گریٹ کر لیا تھا باریک والی سائٹ سے اور اس کو بھی ہم نے مل مل کے کپڑے میں ڈالایا اور اس کو نچوڑ کے اس کا رس ہم نے الگ کر لینا ہے تو بہت یہ حسانی کے ساتھ آپ ان دونوں چیزوں کا رس نکال سکتے ہیں تو بس آپ نے ایک چیز کا حیار رکھنا ہے جب بھی یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو ساتھ میں آپ نے تھنڈے پانی سے پرہیز رکھنا ہے آپ نے نارمل پانی کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ ادرک اور لہسن دونوں کا میں نے رس نکال کے اس کو رکھ لیا ہے سائٹ پہ اور یہ آپ کے پاس کوانٹیٹی میں دو دو چمچ ہونا چاہیے دو دو چمچ ہم نے یہ لے لیا اور اس کے بعد یہاں پہ تین چمچ تین کھانے کے چمچ جو ہے میں لے رہی ہوں اجوائن اجوائن کے جو فوائد ہیں ان سے تو سبی ہی واقف ہے یہاں پہ میں نے دیسی اجوائن لیا ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ مٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے تاکہ یہ مٹی سے بلکل صاف ہو جائے آپ نے اس کو واش کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد اس کو خوش کر لیں تو اجوائن جو ہے یہ خون کو پتلا کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور خوشکی اور صدی کی زیادتی کے باعث نسوں کا سکڑ جانا ہے اس میں بہت زیادہ مفید ہے ایٹ کم کرنے کے لیے بھی آپ اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیلی اگر اس کا آپ یوز رکھتے ہیں تو یہ آپ کے دل کے امراض سے بھی آپ کو نجات دیتی ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے تھنڈے پانی سے پرہیز کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اجوائن کو ان دونوں جو ہم نے جوس نکالے تھے ادرک کا اور لہسن کا اس کے اندر اچھے سے آپ نے ڈپ کر دینا ہے اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کو اپنے ڈرائی کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا جہاں پہ ہلکی سی گرمی ہو دھوپ کی وہاں پہ آپ نے اس کو رکھ کے تو ڈرائی کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو ویسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ آپ اس کو پڑا رہنے دیں یہ صبح تاک اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو جب یہ خوشک ہو جائے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں آگے چل کے آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے اندر ہی یہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے بس آپ نے اس کو ڈریکٹ دھوپ میں رکھ کے آپ نے اس کو ڈرائی نہیں کرنا تو بہت ہی اچھے سے یہ ڈرائی ہو چکا ہے اس کے اندر بالکل بھی اب نمی نہیں ہے جو دونوں ہم نے اس کے اندر جوس ایڈ کیے تھے وہ اچھے سے اجوائنیں اپنے اندر سوک کر لیے اس کا جو استعمال ہے وہ آپ نے دوپہر کھانے کے بعد کرنا ہے اور رات کھانے کے بعد کرنا ہے اور ایک سے دو چھٹکی سے زیادہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا تو جب آپ اس کا استعمال کر رہی ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے فاسٹ فوڈ سے آپ نے پرہیس کرنا ہے میدے سے بنی چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے فل اور جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے تو آہستہ ہیستہ آپ خود اس کے نتائج دیکھیں گے کہ خون بہت زیادہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا اور خون گاڑا ہونے سے جتنی بھی آپ کے باڈی کے اندر جو پرابلم چل رہی ہیں وہ ساری آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی دو ٹائم آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کی جائے گا فیملی فرنڈز میں ضرور اس کو شیئر کی جائے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ